خان آزر ابھی مردان خانے سے آئے تھے قدم اپنے رون کی طرف بڑھا رہے تھے جب گل جان راستے میں آئے وہ ٹھٹک کر رکھے جب سے حویلی واپس آئی تھی ان کے سامنے آنا وہ چھوڑی چکے تھے بات کرنی آپ سے خان صاحب گل جان سنجید کی سے بولی وہ سر ہلا کر آگے بڑھے گل جان کے رون کے پاس آ کر رکھے تو وہ حیران ہوئی بات کہیں بھی ہو سکتی ہے گل جان نے اپنے الفاظ پر زور دیا کہ کمرے میں آنا ضروری رہے آپ کے کمرے میں کیوں نہیں وہ سکون سے بولے اور دروازہ کھل کر اندر قدم رکھ دیا گل جان رکھ سی گئے پھر گہرا سانس پھر کر جھٹکا اور اندر پڑ گئے بیٹھ جائیں بیٹھ پر بیٹھتے خان آزر نرمی سے بولے میں ایسے ہی ٹھیک ہوں گل جان کچھ فاصلے پر جم کر کھڑی رہے سب ہی چہرے پر سنجید کی تھی اور خان آزر انہیں دیکھ کر رہ گئے میں داور کی شادی اس بار اپنے خاندان میں کرنا چاہتی ہوں لیکن بڑے خان صاحب نہیں مان رہی وہ تمہید باندھے بنا سیدھی بات پر آئی تھی آگا جان اب دشمنی بھلا چکے ہیں آنا جانا برداشت کر رہے ہیں لیکن خٹک خاندان میں رشتہ کرنا ان کے آنا کو گوارہ نہیں خان آزر نرمی سے بولے باپ کی طرف سے صفائی دی تھی دوسرے الفاظ میں بتایا تھا کہ ان کی خواہش پوری ہونا مشکل ہے میں یہ کرنا چاہتی ہوں آپ منائیے ان کو بات کریں خٹک خاندان کا قصور ہی کیا ہے اگر بحروس خان کے گھر آنے سے رشتہ جوڑ سکتے ہیں تو خٹک خاندان میں کیا مسئلہ ہے گل جان کا چیرہ زب سے سرخوا خان آزر ان کا چیرہ تکنے لگے یہ غصہ پہلی بار دیکھ رہے تھے آنکھوں میں دلچسپی سے مٹ آئے آپ یہ بات خاندان سے بھی منوا سکتی تھی میں ہی کیوں وہ اس بار کچھ ہلکے پھل کے لہجے میں بولے گل جان خفت زیادہ ہوئی وہ آپ کے بیٹے ہیں نا صاف انکار کر دیا وہ چاہتے ہیں آپ داور کے باپ ہیں تو آپ ہی بات کریں آگا جان سے گل جان نے جتاتے ہوئے لہجے میں کہا نہیں میرا بیٹا چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان یہ سرد دیوار گرے آپ مجھ سے اپنی خواہش کہیں اور میں وہ پوری کروں وہ ہمارے درمیان سب اچھا کرنا چاہتا ہے خان آزر کے لہجے میں حسرت سے مٹ آئے نرم نگاہوں سے گل جان کو دیکھا حقیقت جتائی تو وہ چونگ گئے خان زیادہ کی نیت پر کرا کر رہ گئے وہ بچہ ہے پاگل ہے نہیں جانتا عورت خود پر اٹھا ہاتھ تو شاید بھولا دے مگر اپنے کردار پر اٹھی انگلی کبھی نہیں بھولتی گل جان بے لچک لہجے میں بولی خان آزر خاموشی سے انہیں دیکھنے لگے اور عزت کے محافظ کو بھول جاتی ہے میں بد کردار کہتا رہا میں نے زرشے کو ناجائز کہا میری نفرت تھی تنگ نظری تھی میں گناہگار ہوں کیونکہ میں نے منع کیا تھا آپ بہروز خان کی حویلی میں نہیں جائیں گی مگر آگا جان نے حکم دیا اور چل پڑی آپ چلے مان لیتا ہوں تب آپ کی حیثیت نہیں تھی کسی کی بات سے انکار کرنا لیکن سوچیں جب بہروز خان کے گھر آگا جانا آپ کو کچھ دن مزید رہنے کا کہہ کر چھوڑ آئے میں کیوں اسی روز لینے چلا گیا میں نے وہاں پہنچ کر آپ کی عزت کیوں بچائی میں نے بہروز خان کے بیٹے کے موہ پر سب کے درمیان تماشا کیوں مارا میں گناہگار ہوں مگر بے حص نہیں تھا گل جان میں نے ہر بار تب ہاتھ اٹھایا جب حویلی کے باقی افراد آپ پر اپنا کہہ دھانا چاہتے تھے وہ ہاتھ اٹھاتے تو مار ڈالتے آپ کو میں ہاتھ اٹھا کر سب کو تھنڈا کر دیتا تھا میں بہت برا ہوں بزدیل ہوں لیکن اتنا بھی ناقابل معافی نہیں کہ آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے وہ نام آنکھے لئے بولتے چلے گئے گل جان روک پھرے سنتی رہیں دل بھر آیا تھا اور آنکھیں بھیٹنے لگی تھی معاف کر دوں تب بھی دل صاف نہیں کر پاؤں گی جو مقام ایک شہر کا بیوی کے دل میں ہونا چاہیے وہ نہیں دے پاؤں گی کبھی وہ بھیگی آواز میں بولی خانہ ذرہمت کر کے اٹھے اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ جوڑ گئے گل جان کی آنکھیں پتھر آ گئیں سامنے بیٹھا وہ شاندار شخص جو اس علاقے کا سردار تھا کسی زمانے میں اس کی اکڑ اور روب سے گل جان سہم جاتی تھی آج کیسے ہارے ہوئے جواری کی طرح سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے یہ ان کے لئے آسان نہیں تھا ایک انا پرست حاکم مزاج انسان کا یوں کسی عورت کے سامنے جھکنا بلکل بھی آسان نہ تھا واضح ہوا وہ نادی میں وقت کتنا بدل جاتا ہے نا انہیں خانزادہ کے الفاظ یاد آئے آپ کو کیا لگتا ہے مورے کہ وقت اور عمر کے ساتھ ان کا روب اور دمکم ڈھل گیا ہے آپ کھلت ہیں وہ آج بھی باہر نکلیں تو علاقے کے لوگ جھک کر ملتے ہیں بات کرتے ہوئے حق لا جاتے ہیں ان کی ذات تو صرف آپ کے سامنے خاک ہو گئی آپ کی معافی چاہیے انہیں مجھے چاہے مطلب پرست بیٹا سمجھ لیں مگر میری درخواست ہے پلیز معاف کر دیں انہیں اس کے الفاظ پر انہیں یقین آنے لگا خانازر جیسا شاندار شخص اس وقت ان کے سامنے کندے سر اور نظریں تک جھکائے بیٹھا تھا آپ معاف کر دیں دل سے معاف کر دیں گل جان آپ کے دل میں عالی مقام نہ سہی آپ کے دل میں عالی مقام نہ سہی کہیں کوئی رمک محبت کی باقی تو ہوگی نا اس محبت کو نہیں مرنے دے آپ کہتی ہیں تو میں کل سارے خاندان کے سامنے یہ معافی مانگ لوں گا میرے گناہ ہیں تو ان کی ذمہ داری بھی لوں گا وہ نہ مانکے گل جان کے چیرے کی طرف اٹھا کر بولے گل جان کا دل پگھلا برف کی وہ موٹی تہیں جو کسی جذبے کو خود تک آنے نہ دیتی تھی خانازر کے الفاظ کی تپش سے پگھلنے لگی محبت اور نرمی دل تک پہنچ رہی تھی پھر دل بھی ایک عورت کا نرم اور جذبوں سے بھرا کب تک پتھر رہتا میں نے معاف کیا مجھے خاندان کے سامنے معافی نہیں منگوانی آپ سے آپ نے خاندان کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تو معافی بھی ان کے سامنے مت مانگے گل جان نے لرستے ہاتھ پر ان کے ہاتھ رکھ دیئے تھے اپنے وہ کھڑے ہو کر ان کے گرد بازو پھیلائے پہلی بار نرمی اور گرم جوشی سے انہیں خود سے لگا گئے گل جان کی آنکھیں اس عزت پر بھیگ گئے داور کا رشتہ وہ بولنے لگی جب خان آزر ٹوک ہے مجھ پر چھوڑ دیں وہ مضبوط لہجے میں بولے ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں گل جان ان سے دور ہو کر بولی صرف اپنے مطلب کے لئے بولایا تھا آپ نے خان آزر کا لہجہ نرم تھا مگر تھوڑا شکوے کا رنگ بھی تھا سادکی جی ہاں لبوں پر مسکان ٹھہری جی شاید یہی سمجھ لیں گل جان بیٹ پر بیٹ کر بلنکٹ پھیلاتی انہیں نظر انداز کر گئے خان آزر نے آگے بڑھ کر دوپٹے میں لپٹے سر پر عقیدت بھرا بوسا دیا اور پلٹ کر وہاں سے چلے گئے گل جان اپنی جگہ تھمسی گئے دل میں قدر شاید کم تھی شہرانہ مقام بھی نہ تھا مگر دل کے ایک کونے میں مگر دل کے ایک کونے میں جو محبت کی رمک باقی تھی پورے دل میں سرائت کرتی دل کو زوروں سے دھڑکا گئی ہوا ہستگی سے مسکر آئیں جانے کون کہتا ہے عورت پتھر دیل ہوتی ہے عورت وفا کا پیکر ہوتی ہے محبت پر بات آئے تو اس سے زیادہ کسی کا دل موم ہو ہی نہیں ستخان داور اپنے کمرے میں تیاری کر رہا تھا خاکی شلوار کمیز پر سیاہ ویسکورٹ اس کے دراز وجید سراپے پر بہت دلکش لگ رہی تھی ڈریسنگ ڈرار سے ہینڈ ووچ نکال کرنے کے لیے جھکتا دروازے پر ہوتی دستک پر رک گیا آ جائیں بھاری آواز میں اجازت ملتے ہی دروازہ دھڑ سے کھول کر میرہ اندر داخی روئی ہینڈ ووچ اٹھاتا خان داور حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگا وہ گل جان نے بھیجا ہے کہہ رہی تھی کہ عورتوں کی طرح تیاری میں آپ اتنی دیر لگا دیتے ہیں میرہ نظریں گھوما کر کمرے کا ستائشی نظروں سے جائزہ لیتی پوری تفصیل بتا رہی تھی آ رہا ہوں آپ جائیں وہ ہینڈ ووچ بازو پہ ڈال کر بند کرتا مسکرا کر بولا میرہ نے سر ہلایا مگر وہیں جم کر کھڑی رہی دھاور پلٹا کوئی اور بات ابھی رہتی ہے کیا اس نے ابروچ کا کر سوال کیا میرہ گڑ بڑھا کر نفی میں سر ہلا گئے آپ کو پتا ہے مجھے آپ سے بات کرنے کا بہت شوق تھا گل جان جب ہمارے ہاں آئی تھی تو یاور لالہ اور آپ کے بارے میں بہت بتاتی تھی کہتی تھی یاور لالہ اپنے باپا کی طرح جذباتی اور غسیلیں جلدی بھڑک جاتے ہیں لیکن آپ کی طبیعت میں بہت نرمی ہے دھیمہ لہجہ جذباتی نہیں ہے ہر معاملے کو سمجھ داری اور نرمی سے سل جاتے ہیں غصہ نہیں کرتے اور میرہ کے مسلسل چلتی زبان پر خان داور نے حیرت سے اسے دیکھا کیا وہ اس کی تعریف کر رہی ہے آپ حویلی کے زیادہ تر معاملات میں دخل نہیں دیتے اپنے کام سے کام رکھنا اور مسکراتے رہنا یہی کام ہے آپ کا مجھے بہت شوق تھا آپ سے ملنے کا لیکن در بھی لگتا تھا کہیں آپ برا ہی نہ مان جائیں کہ یہ بن بلائی مہمان کیوں سر پر سوار ہوئی گل جان نے کہا نہیں آپ تو ایسے بلکل بھی نہیں آپ کو میرا آنا برا تو نہیں لگانا لالا وہ جوز سے بولتی ذرا مدھم لہجے میں سوال کر رہی تھی خان داور نے مسکرات دبا کر نفی میں سر ہلا کر رکھ پھیر لیا پرفیوم اٹھا کر کھر پر سپریے کرنے لگا میرا ستائش بھری نظروں سے اسے تکنے لگی کیا شاندار پرسنیلٹی تھی وہ کزنز تھے اور پہلی بار ایسے کھل کر مل رہی تھی خوش ہو گئی تھی وہ لالا آپ کو پتا ہے کیا وہ پھر جانے کیا بولنے والی تھی کہ داور نے پلٹ کر ہاتھ اٹھا کر روک دیا کیا آپ کو پتا ہے میرا کہ مورے نے آپ کو یہاں کیوں بھیجا اس نے قدر نرمی اور سنجید کی سے پوچھا اور رکھ کر اسے دیکھنے لگی جی آپ کو پیغام دینے کے آگا جان نے نہیں آگا جان کا پیغام ملازمہ بھی لا سکتی تھی داور نے اس کی بات کاٹ کر اسے جتایا میرا گھر بڑھا گئے مورے چاہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ میری شادی کر دی جائے خان داور نے اتمنان سے اس کے سر پر دھماکا گیا میرا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی چہرہ شرمندگی سے سر ہوا وہ نانا جان اور مامو جان سے بات کر چکی ہیں آگا جان کو بھی منوات چکی ہیں لیکن میں اس رشتے پر راضی نہیں ہوں اس لئے آپ کو بھیجا تاکہ میں دیکھ کر اپنا فیصلہ بدل سکوں آپ کو وہ شوال اٹھا کر کندوں پر پھیلاتا اسی پرسکون انداز سے بول رہا تھا میرا بوکھلا کر پیچھے اسے یہ بالکل نہیں پتا تھا کیا آپ یہ بات نہیں جانتی تھی خان داور پوری طرح اس کی طرف مڑ کر اس کے سامنے آیا میرا اس کے یوں سامنے ٹھہر کر دیکھنے پر پسینے چھوٹنے والے ہو گئے تھے اس کے نہیں قسم سے لالا میں نہیں جانتی تھی وہ ایسے صفائی دینے لگی جیسے جرم کی تفتیش کی جا رہی ہو کسی خان داور اسے حق لانے پر مجبور کر گیا آپ کو بھی بے قبر رکھا گیا یہ نائنصافی ہے میں ایک شادی شدہ مرد ہوں میری عمر آپ سے بڑی ہے مجھ سے بہت سی خامیاں اور کمیاں بھی میرے اندر ہیں میرے اندر بہت سی خامیاں اور کمیاں بھی ہیں میری بیوی بھی اسی لئے مجھے چھوڑ گئی حویلی والوں کی چاہر میری اپنی اولاد ہو لیکن آپ جیسی ناسمجھ اور چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ ایسی نائنصافی میں بلکل نہیں کر سکتا میرہ کا چہرہ سرک ہوا چور نظر سے اسے دیکھا وہ واقع جذباتی اور حکمیاں مزاج نہیں رکھتا تھا نرم لہجہ اور مہربان سانداز وہ مروب ہوئی کیا خٹک حویلی میں بیٹی کی شادی کرتے وقت اس کی رائے اور مرضی نہیں پوچھی جاتی خان داور کے سوال پروشر مندگی سے سر جھکاتی نفی میں سر ہیلا گئے خان داور کو اس جہالت پر افسوس ہوا ٹھیک ہے فکر مت کریں میں خود انکار کر دوں گا مورے سے کوئی بات نہیں کرنا اب جائیں یہاں سے اسے اتنی نان دلا کر نرمی سے کہا میرہ کے دیکھنے پر مسکر آیا گویا تسلی دیو وہ گمسم سی وہاں سے نکل گئی خان داور نے کہرا سانس بھرا گل جان سے بات کرنے کا سوچ کر وہ باہر نکلا اور بردہ اور بنا ارد گرتے کے مردان کھانے کی طرف بڑھ گیا ہائے فرما بردار خان ریما نے حویلی کی پچھلی جانب کھلی جگہ پر کھڑی گاڑیوں کی طرف جاتے عدب خان کو دیکھ شہرارت سے پکارا تو وہ غصے سے پلٹا ریما نے جلدی سے زبان داتوں تلے دبائے اوہ سوری میرا مطلب ہے عدب خان صاحب عدب خان نے بہت مشکل ضبط کر کے اسے دیکھا جی بی بی عزت سے سوال کیا بی بی کون ارے خان صاحب آپ میرے ملازم تھوڑے ہیں جو مجھے بی بی بلا رہے ہیں میرا نام ہے ریم ابھی وہ بال جھٹک کر بول رہی تھی کہ وہ ٹوک گیا آپ کو کیا کوئی بات کرنی ہے میں مصروف ہوں اس نے سختی سے سوال کر کے اپنی مصروفیت کو جتایا شکریہ ادا کرنا تھا آپ نے اس دن میری زندگی بچائی آپ تب وہاں نہ ہوتے تو گاڑی مجھے کچل کر جا چکی ہوتی ریما نے تمیز سے اپنی بات مکمل کی کوئی بات نہیں فرض تھا میرا وہ سنجید کی سے بول کر پلٹا مگر ریما کے شرارت کی رگ پھڑ گی میری زندگی کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے واہ کب سے وہ مسکراہت دبا کر بولی عدب خان کا غصہ بڑھ رہا تھا عجیب ڈھیٹ لڑکی تھی انسان کو بچانا فرض ہے اب ادھر سے جاؤ بی بی مجھے عورت میں کوئی دلچسپی نہیں وقت ضائع مت کرو مجھ پر وہ اتنا ناسمجھ بھی نہیں تھا ریما کے چیرے کی مسکراہت اور آنکھوں کی چمک بہت کچھ ظاہر کر رہی تھی تب ہی سکتی سے ٹوک گیا تو کیا مرد میں دلچسپی ہے اوہ ایک منٹ کہیں آپ اپنے خان زادہ صاحب سے محبت تو نہیں کرتے یا اللہ خان صاحب آپ تو ریما کا سو نہری چیرہ شرارت کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا بادامی آنکھوں میں شریر چمک لیے بولی تو عدب خان کا دماغ گمہ بکواس بن کرو عزت سے کہہ رہا ہوں عزت سے جاؤ یہاں سے ورنہ جیسے اس دن بچایا تھا ویسے کسی چلتی کاری کے آگے دھکا دے کر جان بچھڑوا لوں گا عدب خان نے بینہ لحاظ گھرا کر کہا تو ریما کا ایک پل کے لیے تو دل جیسے رکھ سا گیا بھاری تیکی آواز میں غصے سے بولتے عدب خان کے چیرے کے پتھریلے تاثرات دیکھے اس نے عدب خان خان زادہ کی تیز آواز پر عدب خان کے چیرے کے تاثرات پل میں نورمل ہوئے سر جھکا کر پیچھے ہوا ریما کی شرارت بھی دم توڑ چکی تھی خان زادہ ان کے قریب آیا آپ اندر جائیں خان زادہ نے ریما کو دیکھ کر نرمی سے کہا تو وہ سر ہیلا کر وہاں سے چلی گئی کیا عورت سے بات کرنا بھی سکھانا پڑے گا تمہیں عدب خان خان زادہ نے کڑے تیوروں سے عدب خان کو گھورا تو وہ گھڑ بڑھا کر نفی میں سر ہیلا گیا خان زادہ صاحب ایسا بلکل نہیں بس وہ عدب خان شرمندگی سے بولتا چھپ ہو گیا ریما کی بیتو کی باتیں تو بتانے کے قابل مت بتانے کے قابل بھی نہ تھی کہ وہ اسے بتاتا جیسا بھی ہے وہ مہمان ہے یہاں اور لڑکیوں سے بات کرنے کا یہ طریقہ بلکل نہیں ہے اپنی یہ گرمی دشمنوں اور مردوں کے لیے رکھو گاڑی نکالو ہمیں جلدی واپس بھی آنا ہے اس نے سنجید کی سے گھور دے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا علاقے میں کسی کی شادی تھی جہاں خانزادہ کو اپنے شوک میں انہوں نے بلوایا تھا وہ انکار نہیں کر پایا اس لئے تھوڑی دیر جانے کا سوچ کر عدب خان کو گاڑی نکالنے کا کہہ کر تیاری کرنے چلا گیا جب باہر آیا تو وہ اتنے غسیلے تاثرات لیے ریما کو گھور کر بات کر رہا تھا خانزادہ کے جاتے ہی عدب خان کے سانس بہال ہوئے گاڑی کی طرف بڑھنے سے پہلے ذرا رکھ پھیر کر حویلی کی طرف دیکھتا چونکا ریما دروازے کے پاس دور سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی اس کے دیکھنے پر اسے موٹ چھڑانے لگی عدب خان نے خفقی سے گھور کر رکھ پھیر لیا اسے تو وہ سر پھری بلکل اس قابل نہیں لگی کہ نرمی سے بات کرے لیکن سختی سے بات کرنے پر بھی اس نے اثر نہیں لیا تھا الٹا خانزادہ سے عزت افزائی کروا بیٹھا وہ گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے گاڑی حویلی کے پھٹک کے پاس لے جا کر روک گیا خانزادہ کسی سے بات کر رہا تھا کال پر کال کاٹ کر گاڑی میں بیٹھا اور ریما ہستیر اندر چلی گئی عدب خان کی دلکشی کے ساتھ باکردار شخصیت کے سہر نے اسے جکڑ لیا تھا یار وہ تو غصہ ہوتے ہوئے بھی اتنا شاندار لگتا ہے کہ کیا بتاؤں پریہان اور میرہ کو سب بتاتی وہ اس کے ہی خیال میں کھوئی ہوئی تھی پریہان ہورنک بنی اسے دیکھنے لگی غصے سے تو اس کی جان جاتی ہے یہاں سامنے بیٹھی اس کی دوست عدب خان کے غصے پر فیدا ہو رہی تھی وہ حیران ہوئی اور سنو یہ جو تمہارے حدیر صاحب ہے نا ان سے کہہ دو کہ عدب خان پر زیادہ روب نہ جھڑا کریں ہماری آپس کی بات تھی آ کر ٹانٹ دیا انہیں یوں ہی خامخہ ریما نے ناک چڑھا کر اچانک پریہان کو مخاطب کیا کون سی آپس کی بات تمہارا نکاہ نہیں ہوا ہے ابھی عدب خان سے وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں زیادہ امانہ بنو اچھا پریہان اپنے حدیر کے بارے میں اس کے الفاظ سن کر بھڑک اٹھی ناک پھولا کر کہا تو ریما نے گھورا نکاہ بھی ہو جائے گا بس ذرا یہ عکڑو خان صاحب دھیمے پڑیں تو بات تو سنتے نہیں بلکہ سنو وہ مو بنا کر بولتی ہے اچانک پور جو حدیر سے کہنا عدب خان کی شادی مجھ سے کروا دے اس کی وفاداری کا سلا تو دے نا ساری زندگی کیا اس کے در پر ہی رہے گا ساری زندگی کیا وہ انہی کے در پر رہے گا اپنا گھر بھی تو بسانا ہے نا خود شادی کر لی باب بن گئے ان کی پروا تک نہیں ریما نے دل کھول کر پریہان کے کان بھرے ریما نے دل کھول کر پریہان کے کان بھرے وہ پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگی کروں گی بات میں نے کوشش کی تھی پہلے بھی مگر کسی دن سپیشلی بات کروں گی وہ پرازم لہجے میں بولی تو ریما پرسکون سے ہو گئی تم کیوں گونگے کا گھر کھائے بیٹھی ہو کیا ہوا ریما کی نظر میرہ پر پڑی تو اب روچ کھا کر اسے کونی ماری خیال میں کوئی میرہ گڑھ بڑھا کر سیدھی ہوئی نہیں میں سوچ رہی تھی کہ پروا نظر نہیں آ رہی وہ جلدی سے بات سنبھال کر یہاں وہاں دیکھنے لگی ارے ہاں ہمارا اداس ٹوئٹی تو غائب ہے ریما نے بھی حیرت سے کہا تو میرا کی توجہ ہٹی سنہ چچی کے پورشن میں پتہ نہیں کیا گھول کر پلا دیا ہے ان کو سارا دن بھاگ بھاگ کر ان کے سر پر سوار ہو جاتی ہے وہ سارا دودھ بنا بنا کر اسے پلائے رکھتی ہیں میں تو اس دوستی پر حیران ہوں پریہان بتاتے ہوئے حیرت کا اظہار کر رہی تھی اسے طریقہ آتا ہے دل میں جگہ بنانے کا بس ایک تم کسی کام کی نہیں ہو میں تو حیران ہوں کہ حدیر نے کیا دیکھ لیا تھا تم میں ریما ناک سے مکھی اڑا کر بولی تم جلتی ہی رہنا وہ پہلی بار سے فدا ہو گئے تھے مجھ پر پریہان نے بیٹھے بٹھا ایک کہانی بون لی تھی ارے جلے میرے دشمن اور اب تم بس کر دو سارے قصے سن رکھے ہیں تمہارے لازوال عشق کی داستانوں کے اب مزید کی گنجائش نہیں رہی ریما نے اسے آسمان سے زمین پر پٹھا پریہان خود کو کوسنے لگی ریما سے ہر بات شیئر کرنے کی جو غلط ہی کر بیٹھی تھی وہ دیکھو ریم دشمنی پر مت آؤ ورنہ تمہاری ناکام محبت کی داستانیں مشہور ہونے میں دیر نہیں لگے گی پریہان نے اس پر دھمکاتے ہوئے کہا تو ریما نے دانت کچ کچ آئے موکہ پرستو بھئی مسنی اپنے سسرال کے سامنے تو زبان دھبے میں بن کر کے رکھتی ہو موسیقی